بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیت رحم کرنے والا ہے دوستو آج سولہ نومبر دوزار بائیس ہے اور اس سے پہلے بارہ نومبر کو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہاں پہ تو اس میں آپ لوگوں نے کافی اچھا رسپونس دیا تو میں نے سوچا اسفالٹنگ کی دوبارہ ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اسفالٹنگ کا کام کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور مین بولیوارڈ کتنی تیزی کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ بیک سیٹ پہ گیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور کافی زیادہ تعداد میں مشینری لگی آج میں آپ لوگوں کو مشینری بھی دکھاؤں گا جو سارا دن یہاں پہ کام کرتی ہے صبح سات بجے آتی ہے رات کو بارہ بجے تک کام کرتی ہے تاکہ جلد جلد جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکے اور جو پلوٹس ہیں ان کو ڈولپ کیا جا سکے مین کمرشل کو ڈولپ کیا جا سکے یہ مشینری آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں ابھی تقریباً کھانے کا ٹائم ہے لوگ کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں تو ایک گھنٹے کی ان کو بریک ہوتی ہے ایک سے دو بج تک جس کی وجہ سے ایک گھنٹہ یہ لوگ ایک سے دو بج تک یہاں پہ نہیں ہوتے اور اپنی مشینری جہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے وہیں پہ کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی زیادہ تعداد میں مشینری یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ میں قریب سے آپ لوگوں کو مشینری دکھا رہا ہوں یہ ساری مشینری جو ہے مین بولے وارڈ پہ کام کرتی ہے سارا دن اور ابھی اسفالٹنگ کا کام بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا یہ سامنے ڈمپر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رولر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی مشینری یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اس کی تعداد سٹارٹ پہ تھوڑی کم تھی اور ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تعداد ہو چکی ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی کافی حد تک بڑھا دیا گیا ہے تو کل یہاں پہ بارش بھی ہوئی ہے جس کے ایسے پانی بھی کھڑا ہوا لیکن مشینری کے ذریعے یہاں پہ راستہ بنا لیا گیا تھا اور تاکہ کسی قسم کی مشینری کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنہ نہ ہو اور ڈیولپمنٹ کا کام تیزی کے ساتھ جاری رکھا جا سکے اور بیک سیٹ پہ جو ہے اسفالٹ کا کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور مین روڈ پہ جو ہے اسفالٹنگ شروع کر دی گئی ہے اور جلد یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ روڈ جو ہے تین سو فٹ کا روڈ ہے اور جب یہ ریڈی ہو جائے گا بڑا خوبصورت اور وسیع و ریز جو انٹری والا روڈ ہوگا اور اس پہ جب کمرشل بنیں گے تو یہ ایک خوبصورتی کے علامت ہوگا اور سامنے جو مین بولے وارڈ کے ساتھ گلو بارک بن رہا ہے اس پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ کام جا رہی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بجری یہاں پہ پھینکی گئی ہے یہ کافی اچھی اور مضبوط ہے اور اس کی مٹائی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور آہستہ آہستہ یہ روڈ جو ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر تک اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور یہ ساری مشینی جتنی بھی یہاں پہ کڑی ہے یہ بھی کھانے کے بعد یہاں پہ کام سٹارٹ کر دے گی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع کر دے گی اور یہ روڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے روڈ کے ساتھ جو بلوکس ہوتے ہیں ان کا کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور یہ پتھر جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی موٹا پتھر ہے جو یہاں پہ پھینکے جا رہے ہیں تاکہ روڈ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بنایا جا سکے اور روڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو بلوکس ہیں یہ بھی سیڈوں پہ لگا دیا گیا ہیں صرف درمیان میں تھوڑی سے مٹے ڈال کے گرین بیلٹ بھی تیار کر دی جائے گی اور اسٹریٹ لائر سے لگا دی جائیں گی اور اس کے بعد یہ ساری جو بجری پڑی ہوئی ہے یہ روڈ کے اوپر یوز کر کے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ کا کام اس کو کافی حد تک تیز کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس طرح کے نئے نئے ڈیولپمنٹ کے ویڈیو لے کے آتا رہوں گا تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اپنے ساتھ ساتھ اپنے چینل کا بھی خیال رکھئے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ نیکس ویڈیو میں میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بی بلوک سی بلوک اور آگے جو اے بلوک ساؤتھ ہے ان کے ڈیولپمنٹ دکھا سکوں تو انشاءاللہ اپنے ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا میں دیجئے اجازت اللہ حافظ